بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب گلہ میرا ٹھیک نہیں ہے شاید پانی پینا پڑے گا ویڈیو بڑی اہم ہے لبی بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں جو جمرات جمعہ کو اسیمبلی تحلیل کر دی جائے گی اور یہ بات یاد رکھیں کہ آصف علی زرداری پنجاب حکومت بچانے کے لئے سرگرم ہو چکا ہے اور وہ ایک دعو کھیلنے جا رہا ہے کون کون اسیمبلی کو بچائے گا اور کس طرح یہ گرائیں گے یہ بڑی درچسپ کھیل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تیسرا سازش تھی کہ تمہیں کالر سازش نہیں تھی بلکہ کالر سے تمہیں پکڑ کر باہر نکالیں گی یہ مولانا فضل نیمان کہہ رہا تھا جو خود پانچ سال کشمیر کمیٹی کا چینمن رہا اور کشمیر کے بلدیاتی الیکشن میں ایک سیٹ نہیں ہو جیت سکا اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں اور آزم سواتی کو ہارٹ اٹیک یا اچانک مارنے کی سازش میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں کہ اللہ سے لمبی زندگی دے صحت دے لیکن یاد رکھیں ذمہ دار پھر کون ہوں گے تفصیل اس کی میں بھی آپ کو دیتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے جو عوام کا دباؤ حاجیسہ پر پڑھا ہے اس کے باوجود کیوں یہ امپورٹنٹ حکومت کے خلاف نہیں گئے کیوں نہیں آئے یہ کھل کر اب سامنے آگیا پردہ ہڑ کے وجہ کیا ہے مراد سعید کے پاس جو لیپ ٹاپ کی خبر لگائے گی وہ کیا نکلی اور آسٹریلین صحافی نے ایک گورے نے سترہ آگست کو عرشت شریف کو دبائی سے نکلوانے کا والے کا نام وہ کون تھا جس نے دبائی سے نکلوایا وہ بتا دیا اور مفتہ اسماعیل نے جو امپورٹنٹ حکومت اور اسحاق دار کے آتھو پاکستانی معیشت کا جو بلدکار ہو رہا ہے اس کا اطراف اپنے کالم میں کیا کہ ڈالر کے سستہ ہونے سے غریب آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کی بھی میں تفصیل بتاتا ہوں اور ایک آخری جو عمران ریاض دلیر صحافی آپ کو بتا ہے ایسے لوگوں کی بات بھی ماننی چاہیے سننی بھی چاہیے میں نے بھی مان لی اس کے کہنے پر ایک خط چیف جسٹس صاحب کے نام لکھ دیا کہ یہ کمپین چلائی جائے کہ عرشد شریف شہید کی شہادت پر تفتیش کی جائے لیکن ایک چیز جو عمران ریاض شہید بتانا بھول گیا کہ وہ مجھے بتانا پڑی ہے جب آپ خط لکھیں تو اس کے بیچ میں قیدعظم محمد علی جناہ کی تصویر والے کچھ کاغذ ضرور رکھ دیجئے گا اور بڑے کاغذ ہو دس ہزار سے اوپر تاکہ ان کا دھیان ہو درجہ ورنہ یہ آپ کا خط ردیج کی ٹوکری میں جائے گا بنا دیکھیں ان کے گھروں میں جیجز کے گھروں میں ٹی وی موجود ہے سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں بچے بھی ان کے ہیں خاندان بھی ہے پاکستان کے اندر رہتے ہیں بھائی ان کے پاس تمام خبریں پہنچتی ہیں انہیں نظر نہیں آتا شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا ایک سال کا بچہ تھا سواتی اتنا بڑا انہیں نظر نہیں آتا تو خط بھی نظر نہیں آئے گا لیکن قدیعظم کی تصویر والے نوٹ اگر بیچ میں ہو تو پھر شاید کسی کی نظر پڑھ جائے اور اب تو خیرت سات سے تیرہ گھنٹے شاید رہ گئے انہتیس نومبر میں اور کل آپ دیکھئے گا مٹھائی کی دکانوں پر جو رش ہو گی شکرانے کے نفل لوگ ادا کرے گے آپ بھی مربانی کر کے جب مٹھائی کا ڈبا کھولے تو مجھے بھی تصویر میں ضرور ٹویٹر پر فیس بکیں ہی بھی ٹیگ ضرور کریں کیونکہ کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے حافظ صاحب کو ویلکم کریں کیونکہ انہوں نے چار نیس سمالہ تنقید نہیں بنتی کوئی تنقید نہ کریں اور ابھی تو انہوں نے پچھلوں سے حساب حاجی صاحب سے لینا ہے ان کا جو گندھ مچایا ہوا ہے وہ ابھی حافظ صاحب نے صاف کرنا ہے تو عمران خان کہہ رہا تھا عمران خان یہ اسمبلیاں نہیں توڑا یہ حاجی کا اور امپورٹڈ حکومت کے غرور کا بت توڑا ہے یہ آنے والوں کو فیس سیونگ دے رہے ہیں انہیں پیغام دے رہے ہیں جو پنڈی جلسے میں عمران خان نے دے دیا تھا کہ آپ میں اپنے بھائیوں سے نہیں لڑ سکتا فوج میری ہے وردی میری ہے عوام کو فوج کو نہیں سامنے کر سکتا بڑا بہترین فیصلہ درمیان میں حاجی نے خراب کرنے کے لیے آزم سواتی کو اٹھا لیا وہ سارا ملبہ تاکہ حافظ صاحب پہ ڈال دیں اب دیکھیں یہ بات بڑی سادی ہے وہ حاجی تو بچوں کو لے کر غائب ہونے جا رہا ہے نا حافظ صاحب اس کی چار شیٹ لوگوں کے سامنے رکھیں حاجی کی حاجی کی چار شیٹ میں آپ اتاتھوں ایک سو تیس دہشت گردوں کے کامیاب حملے ہوئے چھ سال میں بارڈر پر کنٹرول ختم ہو گیا افغانستان کا راستہ یہ نہیں روک سکا بارڈر پر سمگلنگ یہ نہیں روک سکا جو سب سے بڑا کام حاجی نے کیا عوام اور پاک فوج اور لوگوں میں فاصلے پیدا کیے اور اب اس پر جو بڑا الزام دیکھیں وہ آسٹریلین صحافی ہے سیج ایویلمنٹ اس نے لگایا ہے میرے الفاظ نہیں ہیں اس نے کہا ہے کہ سترہ اگست کو دبائی میں حاجی صاحب ایوارڈ لینے گئے اور دو دن کے بعد دبائی کی حکومت نے عرشت شریف کو دبائی سے نکال دیا دو دن بعد اور پھر اکیس اگست کو عرشت شریف کی نیا چلا گیا اور چوبیس اکتوبر کو عرشت شریف شہید ہو گیا اب بھائی حکومت بلاول درداری کی اتنی جرت تو ہے نہیں کہ وہ دبائی کی حکومت سے نکلواتا نہ بلاول کی اتنی اوقات ہیں کہ اس کے کہنے پر ایک صحافی کو ملک بدر گرے ہیں وہ گھنٹوں میں تو اب جو بات پھر احمد نورانی نے بھی کی اور یہ سوالات اٹھائے یہ سوال بار بار تھے کہ آپ عرشت شریف کے متعلق وہ آپ کے جو گفت ملے ہیں آپ کو دنیا بھر سے ان تحائف کی تفصیلات مانگتا رہا آپ کے اساسوں کے متعلق بات کرتا رہا اور حاجی صاحب بڑے شدید ناراض تھے اس پر باقی آپ انہوں سمجھ دا رہے ہیں آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوگا یہ حاجی اپنی آخری تقریب میں فرما رہے تھے کہ ملک بڑے شدید مالی بہران کا شکار ہے آٹھ مہینے پہلے ترجمان جنرل بابر صاحب فرما رہے تھے کہ جی دیکھیں سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے روپیہ گر گیا ہے اکانومی بہتر ہو رہی ہے اب آٹھ مہینے پہ حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک شدید مالی بہران میں ہے بھئی بارہ سو عرب آپ لے رہے ہیں آپ کو خاندان لے کے جا رہے ہیں باقی گیارہ سو عرب آپ نے ان چوروں کو بخش دی ہیں تو اللہ بھلا کرے یہ تو اسمان بزدار کا مرد حق کا جو ڈٹ گیا ہے برنا وہ جو بارہ عرب تھے وہ بارہ ہزار عرب ہو جاتے اگر علیم خان ہوتا آج لاہور کا نام باجہور بنا ہوتا ایک سو تئیس تئیس حملے روکنا حاجی صاحب آپ کا کام تھا اکانومی ٹھیک کرنا نہیں آپ وزیراعظم وزیراعظم کھیلتے رہے جس طرح پچھتر سال کی آزادی میں تئیس وزرائے عظم پاکستان میں آئے ان میں سے ایک بھی پانچ سال کی مدد پوری نہیں کر سکا جبکہ سولہ آرمی چیف پاکستان میں آئے ان میں صرف ایک تھا جس نے استیفہ دیا یہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی لگے رہے ہیں یہ پولو سے لے کر پولیو تک صحت اور کھیلوں پر ان کا قبضہ بجلی محکمہ وابڈا سڑکے بنانا اور سائیکلوں کی ریس تک دلیا بنانے سے لے کر سیمٹ بنانے تک اور گانے ترانے بجانے سے لے کر فلمیں بنانے تک سب کچھ ان کے پاس فوجی ڈپلومیسی ان کے پاس معیشت کا ایجنڈا ان کے پاس دنیا بھر میں امن کے جو مشن بنے ہیں وہ ان کے پاس برلڈ کپ میں قطر کی سیکیورٹی دینی ہے وہ بھی یہی محیہ کریں گے لیکن میں فوج مخالف نہیں ہوں چھے لاکھ کی بہادر فوج کو میرا سلام وہ ہماری آن بان شان ہے ان میں چند لوگ ہیں جنہوں نے مسائل پیدا کی ان کے پاس تو مسائل ہے مشرقی یورپ سے لے کر اسرائیل تک جاتے ہیں یہ اور بات ہے بڑوں کے پاس وقت نہیں تھا یہ بڑے بڑے مسائل حل کرتے انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل پکڑ لیے یعنی وزیراعظم کو بدلنا ہے آزم سواتی کو اٹھانا ہے شہباز گل کا انڈرویر کس رنگ کا ہے یہ دیکھنا کہ عمران خان کو گولی دائیں طرف سے مارنی ہے یا بائیں طرف سے مارنی ہے پھر مجنم نویت سے بیان دلوانا اسی وقت ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے وہ ہندوستانی جرنیل ازاد کشمیر میں گھسنے کی دمکی دے رہا تھا اوپ اندرا مغرب میں افغانستان بار اٹھ کھاڑ کر بار پھینک رہا ہے جنوب میں ایران مطالبہ کر رہا ہے کہ یہاں آنے والے کالا دم بیل اے کو روکو ورنہ ہم خود اندر گھس کے روکیں اندرونے ملک الہدگی پسندوں کی بلوچستان میں دہشتگردوں کی فرقہ وارانہ تشدد وہ سارے ایک الگ داستان یہ پچھلے چار سال میں تیس سال تو ملک پر یہ کو منا نہیں کرتے رہے بار بار کہتے ہیں اب ہم سیاست میں نہیں اب ہم سیاست امران ریاض نے مخلق ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی لوگوں سے پوچھا جو کہ یہ ہیں سیاست میں یا نہیں لوگوں نے جواب دے دیا ہندوستان کے جنرل اپندرہ دیوہدی کہتا ہے وہ ایکٹرس کو تو اس ایکٹرس نے جواب دیا آگست کی ٹویٹ پہ آزم سواتی کے ایک ٹویٹ نے تفان مچایا نا پورے پاکستان میں کہ بارہ ایف آئی آرے درج ہوگی پاکستان کے ان علاقوں میں بھی ایف آئی آر درج ہوگی جو میرا خلال میں آزم سواتی بیچارے کو ان علاقوں کا نام بھی نہیں پتا ہوگا اور سابق وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی یہ ظلم کی انتحاب دیکھ لیں ہندوستان میں جنرل اپندرہ دھمکی لگاتا ہے جواب میں وہ اداکارہ ریچا چٹھا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ کہتی ہے آپ کو گلوان کی طرف صلاح سلام اب اگر یہ پاکستان ہوتا تو غداری کا مقدمہ تھا بڑی غلط درکت کی ہے ایسے ایک اداکارہ نے کہ چینی فوجیوں نے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی جس میں ہندوستانی فوج نے کان پکڑے ہیں اور مارے اب یہ فوج کی توہین ہے بہت بڑی توہین ہے جنرل اپندرہ کی توہین نہیں ہے لیکن کیا کسی نے اس اداکارہ کو اٹھایا کیا بھارت میں اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی نہیں تو یہ کونسی مقدس گئے ہیں حاجی صاحب سواتی کے ننگا کرنے کی خاندان کے سامنے اس کی گندی ویڈیو بنانے پر سواتی اگر غیر مناسب لفاظ غصے میں کہہ دیتا ہے توہین ہو جاتی ہے یہ ٹویٹ تو ایک بہانہ ہے آزم سواتی پر جو کیس بنایا ہے وہ حاجی صاحب کی جائداد پر سوال اٹھانے پر بنائے اس طرح کے ہم پہ بھی بننے ہیں بہت سارے لوگوں صاحبیوں پر ڈھیر بنو گا وہ خناس ایسے نکل تو سکتا نہیں تھا انہوں نے ٹویٹ کو نشانہ بنا دی اب دیکھیں بات یہ تیہ کوئی بھی غیر قانونی کرے گا کام یہ بائیس کروڑ کا ایٹمی ملک ہے فوج ہماری آن بان شان ہے جنگل کا قانون نہیں ہے اقوام متحدہ کہتا ہے کہ پچھلے دس سال میں 53 صاحبی جان سے گئے صرف دو کیسیز ایسے ہیں جس میں سزا ملی کیونکہ سوال اٹھاتے ہیں انہیں غصہ آجاتا ہے بڑا جلدی غصہ آجاتا ہے ہندوستان آرمی چیف کے پاس 29 لاکھ روپے ساری زندگی کی کمائی اسے کوئی غصہ نہیں آئے ان کے بیوی بچوں کو بارہ آرہ روپے نکلے غصہ آگئے دیکھیں نا کتنی جلدی آئی اس پی آر ان کے اس پر سٹیٹمنٹ دینے آگئے کہ جی میڈیا گمراہ کن اداد و شمار دے رہے ہیں ایک خاص گروپ حاجی صاحب کے خاندان حاجی صاحب کے نام سے اساسے منصوب کر رہے ہیں غلط تاثر دے رہے ہیں کیونکہ سمدی کے خاندان نے بنائی جھوٹ ہے بدنیتی ہے ایف بی آر میں بقاعدہ ڈیٹا ہے اور ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں مطلب نہ بتاتے ہیں یہاں پر یہ لوگوں کو بتانا بھول گئے کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے منی ٹریل دیا کہ یہ پیسہ کہاں سے ہے وہ احمد نورانی نے دیکھے یہی سوال پوچھا ہے کہ ٹریل میں یہ نظر نہیں آتا کہ بارہ عرب روپے کی پراپٹی کہاں سے بنی اور آزم سواتی نے بھی یہی سوال پوچھا کہ ہمیں بھی وہ طریقہ بتا دے جراب ہم بھی بارہ عرب کی پراپٹی بنائیں چھے سالوں میں ایسی پریس کانفرنس اگر جنرل سرفراز شہید کے ہیلیکاپٹر کے بعد شہادت پکرتے ہیں صرف چنجوہ کا ہی بتا دیتے کیسے پاکستان سے وچھلے گی اس وقت عوام کا حاجی صاحب پر بہت دباؤ ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف کیوں نہیں جاتے ہیں ایک وجہ تو ظاہر امریکہ ہے وہ سب کو پتا ہے آنکھیں بند کر کے وہ سب کو پتا ہے دوسرا وہ حساس معلومات اور راز ہیں جو عمران خان کی حکومت کو گرانے سے پہلے انہوں نے شہباز شریف اور عاصف زرداری کے ساتھ شیئر کیے مختلف میٹنگز میں بٹھا کر انہیں بتایا اب انہیں ڈال ہے کہ یہ لوگ ان کے خلاف اگر گئے تو پھر اگلے دن پریس کانفرنس کر کے وہ سارے راز اور معلومات عمام کے پاس جائیں گی اسی لئے دیکھیں نا کہ ابھی حالی میں بڑے بہترین جنرل ہیں جنرل عظر عباس صاحب بڑے عالی ان کے سطیفے کی خبریں بھی بہت چلنا شروع ہوں اب ان کا اس ادارے کو نیوٹرل کرنے میں بڑا اہم کردار وہ چاہتے تھے کہ یہ ادارہ غیر سیاسی ہو چیف اف جنرل سٹاف کے طور پر انہیں پسے پڑھا بہت سے معاملات ٹھیک کیے بہت سے یہ جو آپ کو پتا ہے غلط کام خورت انہیں درست کیا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اگلس 2021 تک جنرل فیض حمید کا نام جنرل باجوا کے ولی اہد سکسیسر کے طور پر لیتے لینے لیکن پھر سب کچھ بدلا اور جو میں نے آپ کو پتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک وقت میں بنگلہ دیش میں ہوا ڈھاکہ جب ڈوب رہا تھا بنگالی اپنا حق مانگ رہے تھے انہیں ننگا کر کے مارا جاتا تھا اور جنرل جہیا وہ کہتا تھا میں شیخ مجیب کو فکس اپ کر دوں گا کیونکہ شراب اور شباب کی محفل روزانہ ہوتی تھی طاقت کا گمانڈ تھا غصہ تھا غرور تھا کہتا تھا کچل دیں گے ان کو آج پچاس سال ہو گئے ہیں نہیں بدلا امید ہے جنرل آسم منیر کی شکل میں اللہ تعالی حافظ ہے وہ آگستان کو ایک صحیح سمت میں لائے گا امید ہے میں دعا کروں میں بوٹ پالش نہیں کر رہا کیونکہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے فوج سے بھی محبت ہے اور اچھے جنرلوں سے بھی محبت ہے ان پر تنقید نہیں بنتی بالکل بھی نہ ہی کوئی کرے کیونکہ میرا مشورہ ہے انہیں وقت دے ابھی انہوں نے چارج نہیں لیا آپ کس طرح ان کو پر تنقید کر سکتے ہیں منیت چانس ملے گا انشاءاللہ وہ جو غلطیاں ماضی میں ان کو حاجی صاحب نے کیا اور ٹھیک کریں گے انشاءاللہ یہ ڈرٹی ہری جیسے لوگ جو حاجی صاحب کی آنکھ کا تارہ تھے ان کی بدماشی ان کی گھنڈا گردی ختم ہوگی اور جو معلومات ابھی حاجی صاحب سے متعلق کہیں سکینڈل میں اس پر بھی تفتیش ہوگی اور دیکھیں بارہ کے قریب کوئی افسران ہے جنرل آسم منیر انشاءاللہ ان کو محتل بھی کریں گے اور یہ جو دوریاں عوام کے درمیان آ چکی ہیں یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے دوبارہ ہم سب لوگ ایک پیج پہ آئیں گے آزم سواتی کے مقدمات بھی ختم ہوں گے یہ سارے باہر آئیں گے ظلم کی جو کالی رات ہے اس کے کچھ گھنٹے باقی ہیں امید سہر کی طرف دیکھیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ پروردگار اس کو ٹھیک کرے اب آسف علی زرداری سیاست میں بات کرتے ہیں پنجاب میں سگرہ میں پیسوں کی بوریاں کھلنے لگیں کہ کس طرح سوبے کی اسیمبلی کے لوگوں کو خریدے عدم اعتماد لے کر آئے اب میڈیا جان بوجھ کر دیکھیں دونبری کہہ رہا ہے میشہ کی طرح سوبے کی اسیمبلی کو آئینی طریقے سے توڑا یا تحلیل کیا جائے تو وہاں گورنر آج نہیں لگ سکتا تین اپریلما مسال دے دیتا ہوں دوزار بیس کو جب قومی اسیمبلی توڑی عمران خان نے سپیکر نے پھر صدر کے پاس گئی اپوزیشن کو صدر نے خات لکھا کہ چودہ دن کے اندر اندر آپ انٹیرم گرمنٹ بنائیں اسیمبلی کا وزیراعظم عمران خان ہی اس وقت رہنا تھا وفاق میں یہ ہوا تو سوبے میں کیوں نہیں ہو سکتا وزیراعلا اور گورنر کی سمری بھیجنے میں اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ٹائم میں منظور ہو جائے گی اور اس سمری کو اپروف کرنے میں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی ہونی نہیں گورنر اور اپوزیشن حکومت کو چودہ دن کے اندر اندر دوبارہ یہ انٹیرم حکومت بن جائے گی جو گزرتی ہے وزیراعلا وہی رہے گا جو بھی ہے پرویز الہی ہے وہاں محمود خان ہے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان ریاست سے طاقتور ہو گیا ہے کیونکہ اسے کمزور کرنے کے لئے جو ہتھکنڈے نے انہیں استعمال کیے وہ عمران خان کو مزید مضبوط کر گئے اب جتنی طاقت اس وقت عمران خان کے پاس ہے ساتون اس اہم ساتون کو کسی چند لوگوں کی وجہ سے متنازہ نہیں کرنا چاہیے اب یہ حل اس کا الیکشن ہے اب دیکھیں ملک ریاض کو جو زرداری 69 ملین کا لال ہے جی کابینہ میں معافی ہوگی عمران خان کا کلے یہ کیس بنائیں پریشر ڈالیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں یہ حاجی کے ٹیکٹس تھے دیٹی ہری کے ٹیکٹس تھے خان کی مقبولیت کشمیر تک جا پہنچی ہے آپ کو پتہ ہے بلکہ بھارت کے پنجاب تک جا پہنچی ہے ازاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن جو اکتیس سال آباد ہوئے تحریک انصاف نے پھر جرلو پھیر دیا وہاں ساری سیٹے پی ڈی ایم کی ملا کے تحریک انصاف کے قریب بھی نہیں پہنچ رہے ہیں چار میں سے تین زلہ کونسل ہیں یا کارپریشن کے اہلے نیلم ویلی ہے جیلم ہے اور مزفر آباد مسلم لیگ پیپلز پارٹی ازاد امیدوار تمام سے ملا کر جو غیر احتمیت دائج ہیں ان کی ساری کٹھیک اور اسے دو گناہ میرہ سیٹے دائیں اتنی اب لوگوں کا پاکستانی میڈیا سے اعتبار اسی وجہ سوٹے بتاتے نہیں غلط بات کرتے رہے ہیں اب اتنے اہم دین اتنی اہم باتیں انہوں نے کیا دیکھئے نہیں وہ ایک پاکستانی لڑکی آئیشہ نامشد آئیشہ اس کی انٹرنیٹ پر ایک گانہ جو چلا ہے بڑا مشہور ہوئے اسے مارننگ شو میں بلا رہے ہیں وہ پہلے جیسے وہ پاری ہو رہی ہے وہ گند بلا اب کسی لڑکی نے کالج میں ٹاپ کیا پاکستان میں ریکارڈ توڑا کسی دوائی بنائی ہے اس نے ایجاد کیا آپ لائیں ان کو یہ آپ لوگوں کا کم حقائق بتائیں اسی لئے لوگ چھوڑڑے ان کو وہ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے اس ان کے یار یہ تیرہ پتہ نہیں عرب کارنوں نے چینل بنایا ہوئے کروڑا روپے مہینہ لگانے کے ویوز تمہارے سے بھی کام ہے یہ کیوں میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں عوام سے غلط بات کرتے ہیں ریسرچ نہیں کرتے یہ جا کے لے آتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پاریاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کے فضول چیزوں پہ بھی وہ گانہ انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئے اس کو چڑھا دیا کام کی بات کریں لوگوں کو سمجھائیں جو معاملات ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں پاکستان زندہ وال